وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردانہی کے دورہ بھارت سے قبل ایک بحث چڑھی ہوئی تھی کہ ٹائمنگ درست ہے یا نہیں فائدہ ہوگا اس ہے یا نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی دورہ سم اپ ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو چاہتا تھا حاصل کر گیا ہے ایک طرف ایسی او کے وزیر خارجہ سے کامیاب ملاقاتیں کر کے بنیادی حدف پورا کیا ہے دوسری طرف بھارتی حکومت کی مکاری اور ایاریاں بھی سامنے لے کر آیا ہے کیونکہ میزبانی کرنا اور ہے آداب میزبانی کچھ اور بھارتی وزیر خارجہ میزبان تو بن گئے لیکن آداب میزبانی نہ آئی خاک ہو بھئی ایسی سفارت کاری جس میں ہاتھ تو جوڑ لیے بن نہیں آیا بھارتی میڈیا کل تک جسے انٹرن وزیر خارجہ کہہ رہا تھا دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دشمن کی سرزمین پر بھی کتنا پور اعتماد شاہستہ محذب اور مطمئن تھا لیکن اس سے دگنی عمر اور چالیس سال سے زائد کا سفارتی تجربہ رکھنے والا اس کے مقابلے میں اپنی ہی سرزمین پر کتنا سپاٹ خاموش اور شاید سیمہ ہوا کھڑا ہوا تھا آپ اسے بھلی سرد مہری کہتے رہیے لیکن دنیا کو اس کے پیچھے چھپا ہوا خوف صاف نظر آ رہا تھا دنیا کی آدھیہ بڑی معیشت پر گھمنڈ کرنے والا کیامرہ کے سامنے اتنا مہتات اس لیے تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیامرہ کے سامنے صرف ایک خوشگوار جسٹر پر نہ صرف اس کی نوکری چلی جائے گی بلکہ چالیس سالہ کریئر کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا اس عمر میں مسکرا کر یقیناً وہ رسس کے ہاتھوں اپنی بتیسی سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہوں گے کیونکہ جس ملک میں پاکستان سے ہارنے پر بھی فسادات ہوتے ہو جہاں مسلمان کرکیٹرز کے گھر جلائے جاتے ہو ہندو کپتانوں کی فیاملیز کی درگت بنائی جاتی ہو مسلمان کرکیٹرز کے حق میں بولنے پر انوشکہ ویرات کولی جیسے سوپر سٹارز کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہو مسلمان سٹوڈنٹز کے حق میں بولنے پر دپکا پدھکون کے خلاف نفرت انگیز مہم تو کبھی پاکستان سے دوستی کی بات کرنے والے عوم پوری کی پورا سرار موت تو کبھی بہتر تعلقات کے حق میں بات کرنے پر نصیر الدین شاہ اور ان کی اہلیہ کے خلاف غلیز ٹرولنگ کی جاتی ہو جس ملک میں پاکستان مقالف مواد فلمز کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہو جہاں پاکستان دشمنی میں پرستار اپنے سٹارز کو نہیں بخشتا وہاں بھلا ایک سفارتکار کو اتنی چھوٹ کہاں مل نہیں تھی کہ وہ مسکرہ دیتے ہم جائے شنکر کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں بھارت میں آج بھی الیکشن جیتنے کے لیے آج بھی پاکستان مقالف بیانیاں ہی درکار ہیں کل جو ہوا تو ہوا وہ بھی اسی کا ہی شاخصان ہے بہتر کون نہیں جانتا کہ جس وقت بھارتی وزیر خارجہ دہشتگردی کو پاکستان سے جوڑائے تھے اس وقت قطر میں انڈیا نیوی کے آٹھ افسران پر جاسوسی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں فانسی کے واضح امکانات ہیں گل بھوشن یاد ہے پاکستان کی جیل میں پڑا سڑا رہا ہے بھارتی صحافی چین میں جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں کبھی ہم ان کی عبدوزے پکرتے ہیں کبھی ان کے جہاز گرہ دیتے ہیں یعنی جس کی خفیہ ایجنسی خود پوری دنیا میں جاسوسی اور دہشتگردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے وہ پاکستان پر دہشتگردی کے الزام لگا رہا تھا گجرات کے قصائی کی ترجمانی کی تنخواہ لینے والا بھلاول کو دہشتگردی کی سنت کا ترجمان کہہ رہا تھا کل کے سارے واقعے سے بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ جاتی ہے کہ کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا ویسے جس سال بھلاول بھٹو زرداری پیدا ہوئے ہیں جیش انکر نے اس سے تین سال پہلے اپنے سیول سروس کا کریئر شروع کر دیا تھا لیکن 68 سال کے وزیر خارجہ کو اب بھی اس 34 سالہ نوجوان سے سیاست اور سفارت پر ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا دہائیوں سے جس پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی مضموم کوششیں کر رہا ہے اس کا وزیر خارجہ کل کے کامیاب دورے کے بعد آج سیم ملکی مذاکرات کی میزبانی کرنے کھڑا ہوا ہے جس سی پیک کے خلاف کل آپ زہر اگل رہے تھے چین اور پاکستان آج اس کے آغاز کی تیسری سالگیرہ منا رہے ہیں خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی نوجوان وزیر خارجہ جس کمال پور اعتمادی کے ساتھ پریس کونفرنس کر رہے ہیں ہزار شکووں کے باوجود انتہائی خوشدلی سے جس طرح افغان وزیر خارجہ کو شاندار ویلکم کر رہے ہیں مسٹر جیش انکر آدابے میزبانی سیکھنے ہیں تو ہم سے کلاسز لے لیجئے لیکن اگر گمنڈ اور انہ گوارہ نہ کرے تو پھر ذرا برطانیہ سے برطانیہ سے کچھ سیکھ جہاں بادشاہت کا تاج پہننے والا بھی پاکستانی وزیر آزم کو کسی سے کم پروٹیکال نہیں دیتا آخر میں امران خان صاحب کی گفتگو کا ذرا سا حصہ سنوانا چاہوں گی جو انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو جواب دیا اور مجھے خوشی ہے کہ کسی نکتے پر تو سیاسی لیڈران ایک پیچ پر ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ مجھے جوئن کر چکے ہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ماریہ صاحبہ تقریباً بارہ سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے پاکستان کیا اہداف لے کر گیا تھا اب کیا ہم اسی کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں اس وزیٹ سے تعلقات میں بہتری کی تو پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی اب ابھی جس طرح کے ڈائیلوگز اور اسپیشلی جو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے بات کی گئی ہے اسے تلخی مزید بڑھے گی نہیں میرے خاص سے یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا کیونکہ اس میں آپ کو اپنے اہداف کو دیکھنا ہوگا آپ کے اہداف کیا تھے سر ایفیرس آپ کے اہداف میں یہ تھا کہ آپ ایسیو کے فورم میں جو پاکستان کی شمعہ دیت ہے اس کو اس کی جو واضح حقیقت ہے وہ اس کو نہ صرف خطے کے سامنے اجادر کریں بلکہ پہلے ناقوامی سطح پر یہ واضح کریں اس وقت علاقائی تعاون میں ایسیو کا جو کردار ہے آئینہ آنے والے وقت میں ایک قلیدی کردار ہوگا اور اس کی بات آپ نے دیکھیں لیے کہ اس کے دانے بانے کے اندر جو دوسرا اس کا جو حصہ ہے جس میں اس وقت چینی وزیر خارجہ اور اخوان وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ جو ہے نہ صرف اس خطے کے علاقائی امن اور سلام تھی بلکہ اس خطے کے اندر ایک بنیادی ترقی کی ایک بنیاد رکھتے میں نظر آ رہے ہیں یہ بات تو اس کے حال سے بہت اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی نقطہ نظر کا اندرگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے کہ ہندوستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ویسٹرن بلوک کا حصہ بنے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ آرکس کا آکوارڈ کا حصہ بنے لیکن اس کے باوجود وہ ایسیو کو نظر انداز نہیں کر سکا اس کے باوجود وہ ایسیو کوئی جو ہے ایک طرح سے مہزبانی کرنے پر مشبور تھا کہ جتنی بھی خطے کی بڑی طاقتیں ہیں ان کو نہ صرف ماں بلائے بلکہ ان کی نعمان نوازی کریں یہ بات تو میرے خواہ سے اس لحاظ سے اہداف کے لحاظ سے بہت اہم بھی ہے اور آپ نے حافظ بھی کیا دوسرا حدف آپ نے کیا تھا دوسرا حدف یہ تھا کہ آپ ہندوستان میں پہلی زفعہ آپ نے وہ تمام باتیں ہندوستان کی عوام بزی واضح کی جو ہمیں باہو بھی جانتے ہیں یعنی کہ کل باشن یاد ہے فیہاں یقینی طور کے صرف جاسوسی کرنے نہیں آئے بلکہ پاکستان میں دیشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہلا کر کے روسوستان سے لے کے پنجاب پر اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر ہندوستان نے ایک نمازے کی کہ جو ہندوستان اس پر کر رہا ہے پانچ اکرس دوہزار انیس کے بعد کشمیریوں کے ساتھ نہ پاکستان کو قابل قبول ہے اور نہ ہی کشمیریوں تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ آپ ہندوستانی سوائل پہ جا کر ہندوستان کی سزدنین پہ جا کر ہندوستان کو نہ صرف آئینہ دکھائیں بلکہ ان تمام مشکلوں کو بڑی واضح حقیقت کیا اچھا ماریہ صاحب آپ بلاول صاحب بتا رہے ہیں کہ جو غیر اسمی گفتگو ہوئی ہے اس میں انفیکٹ باتچیت بھی ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ انہوں نے مسافہ بھی کیا دینر بھی کیا تو یہ کیمرے کے سامنے اتنی سرد مہری کیوں ہیں اور پھر جے شنکر کی باڈی لینگویج یہ سفارتی آداب کے خلاف نہیں ہے بھارتی بھارت کو ایسے روئیے سے انٹرنیشنلی نقصان ہوگا دیکھیں نقصان تو ان کو ہوگا کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ تو حاصل کر چکے ہیں بلاہت یعنی کل باشن یادیف کا جو معاملہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آگیا جیسے کہ آپ نے حقیقتاً اس کو پایا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اس وقت ہندوستان کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بین لاکوامی سطح پر واضح کرے کہ ہندوستان ایک علاقائی جو تعاون ہے یا علاقائی مارکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی واضح ہوگی کہ وہ بھی تک علاقائی نہ تو حسن جیتری کو سمجھتا ہے نہ ہی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کیونکہ جو لوگ جن کی جی ٹوئنٹی کی سمجھ مقبول کا کشمین میں کرنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد کس پر رکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑی ایک علاقائی طاقت بنے گا آپ کیسے طاقت بنیں گے جب آپ کو آدابیں جو ہے میزبانی چھوڑیں آپ کو علاقائی تعاون کی بنیاد ہی آپ کو سمجھ جنگی آ رہی اور پھر آپ وہ جو بڑی طاقتیں ہیں چھوٹی طاقتیں ہیں جو کسی سے آپ باتشید کرنے کے لئے کے آ رہے ہیں اور جس مسئلے کو پسے پوچھ ڈالنا جاتے ہیں وہ ہی دنیا کے سامنے اٹھ کے آ رہے ہیں ماریہ صاحبہ پاکستان چین اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اس کے معاملات کیا شیڈیو نہیں یہ بتا دی جائے گا اور ان مذاکرات سے اور اس گفتگو سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے انشاءاللہ ہم امید رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں جب سے افغانستان کے اندر حکومت کی تبدیلی آئی ہے ابھی تک افغانستان کے ساتھ بازابطہ طور کے اوپر آپ وہ تجارتی محافظ کے اوپر اور باقی محافظ کے اوپر بہت ساری چیزیں ابھی تیہنہ مقصود ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ پاکستان جیسے کہ بہت بڑا جو ہے افغان ریسی جیز جو ہے پاکستان محافظن پاکستان میں موجود ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ حفاظت واپس افغانستان بھی جائیں اور دونوں ممالوں کے درمیان تجارت کے کچھ اہم نقاط ان کے پر خیصلہ ہو لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کا اگریمنٹ ہے دہشت کردی کے خلاف دیفنس اگریمنٹ ہے جو پاکستان افغانستان کے محابین موجود ہے اس پر جو اس وقت خطے کے اندر بالخصوص افغانستان کے اندر آئیزز کے بھرتے ہوئے خطرات یا افغانستان کی سرزمین کے دہشت کردی کے خلاف استعمال ہوتی پاکستان کے اندر تو آپ جاہیں گے کہ وہاں افغان حکومت آپ کے ساتھ تعاون کرے آپ جاہیں گے کہ افغانستان زمین آئندہ اس چیز کی بنیاد نہ بنے ایسی صورتحال میں اگر آپ اس علاقے کو تجارت کی طرف اس علاقے کو پر امن تریکی کر دے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ریجن کے لئے بھی بہتر ہے افغان حکومت کے لئے پاکستانی عوام کے لئے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیورپمنٹ نظر آئیں گی بہت شکریہ